خبر ہے راجستان سے بھارت اور پاکستان کے بیچ بنے آٹھ ریٹائر جاجز کی جوائنٹ جریشل کامیٹی ان دنوں راجستان کے جیلوں کے دورے پر ہے یہ جیلوں میں بند ناغرکوں کی سمسیاؤں کو سلچانے کیلئے بنائی گئی تھی بھارت کی قریب 675 قیدی پاکستان کی جیلوں میں بند ہیں تو 600 پاکستانی یہاں پر ہیں ان میں سے صرف 100 راجستان کی جیلوں میں ہیں پاکستان سے آئے ریٹائر جاجزوں کی اس وشیش دل نے جیپور جیل کا دورہ کر یہاں بند پاکستانی قیدیوں سے ملاقات کی راجستان کے الگ الگ جیلوں میں قریب 100 پاکستانی قیدی بند ہیں جن میں سے زیادہ تربھار کی سیما میں گسپیٹ کرتے یا جاسوسی کے آروپ میں پکڑے گئے ہیں وہیں کچھ ایسے ہیں جو ویزا ختم ہونے کے بعد بھی یہی ٹکے رہے ان کی رہائے میں سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ پاکستان انہیں اپنا ناغرک ماننے کو ہی تیار نہیں میرا خیال یہ صرف پولٹیکل ویل کی بات ہے یہ ہی حالات پاکستانی جیلوں میں بند ہندوستانیوں کی بھی ہے اکیلے راجستان کے نو ایسے پریوار ہیں جو پاکستان میں بند اپنے رشتداروں کی رہائی کے لیے بھارت سرکار سے گوہار کر رہے ہیں ان میں سے کئیوں کی سزا بھی پوری ہو چکی ہے لیکن بھارت سرکار انہیں واپس لانے کیلئے کوئی پہل نہیں کر رہی اس پولٹیکس کے چلتے یہ جو آرٹیفیشل بورڈرز جو بنے ہوئے ہیں دونوں دیش کے بیچے اس میں جو ماری جاتی ہے وہ ہے عام لوگ سزا کاٹنے کے بعد بھی بارہ بارہ پندرہ پندرہ بیس بیس سال سزا کاٹنے کے بعد بھی دونوں دیشوں کے ناغرک کا آدھے سے زیادہ جیون جیلوں میں ہی بنا رہتا ہے دونوں دیشوں کے ججز کا یہ دل بھارت اور پاکستان سرکار سے مل کر اس بات پہ سہمتی بنانے کا پریاست کر رہا ہے کہ جب کوئی ناغرک دوسرے دیش پہ پکڑا جائے تو ایک مہینے کے بھیتر وہاں کا دوتاواس اسے کانونی سہتہ اپلپت کروائے جب اسے شمشو زوہا کے ساتھ ہرشا کماری سنگھ انڈی ٹی وی انڈیا کے لئے